بہتر شخص وہ ہوگا جو سلام کی پہل کرے گا تو حجر کا معنی بے رخی کو بھی کہا جاتا اور حجرت کا معنی جو تازے آتا ہے آخری میں وہ وطن سے مگریشن ہو کر دوسرے وطن کو اپنا تو یہ میننگ کا تاکہ کافی لوگ اس میں کنفیوجن ہو جاتا ہے تو سمجھنا ضروری ہے حجر اور حجرت حجرت سنگولر ہے اور حجر ایک صفت ہے جو بے رخی اختیار کرنے کے ایکشن کو اور اس عمل کو کہا جاتا ہے قرآن مجید میں محاجرین اور حجرت اور حاجر اور یہ الفاظ جو مگریشن کے بارے میں ہیں در کے وطن کے بارے میں ہیں اس کے الفاظ قرآن مجید میں قریب تیس تا پینتیس کے مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے اور محاجرین کا نام تقریباً پانچ مرتبہ قرآن مجید میں موجود ہوا ہے اور اس نام سے ان کی تعریف بن گئی تعریف یعنی کہ ان کی ادا ان کا نام بن چکا ہے اور وہ نام قابل فخر ہے اور دوسرے امتوں کو بھی اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ اگر آپ انفرادی طور سے مثال لینا چاہتے ہیں اپنی زندگی کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے بہترین مثال ہے انفرادی شخص کے لئے اور اگر اجتماعی طور سے لینا چاہتے ہیں بہترین مثال تو محاجرین اور انصار کی جو یہ سوسائٹی بنی تھی وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ تو یہاں پر ایک معاملہ پہلے سمجھ میں آجائے کہ حجب اور حجرت میں کیا فراغ خرید اور اس کے بعد یہ الفاظ قرآن مجید میں کس شکل سے آئے اور کیا اللہ تعالی اس چیز کی تعریف کیا بیشن ان کے حق میں تعریف فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل یہی تھا اور اس سے پہلے یعنی کہ یہ ہجری سال ختم ہونے کے اختتام سے ایک بیس دن پہلے ایک قربانی کا سبق بہت بڑا ہے جو کہ عید العبحہ کے اندر قربانی کی عید ہے اور اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی سبق سکھائے جاتی ہے کہ انسان پیدا ہوا اللہ کی بڑائی کے لیے اور وہی بڑائی کو یاد دلاتے ہوئے اس قربانی کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی تکبیرات چلتے رہتے ہیں تاکہ سال کے مہنے بارہ ختم ہونے کو آگئے اور ہر کاروباری آدمی سمجھدار آدمی آقل مند آدمی اپنے کچھ امور اور حالات اور دنہ گزرنے کے بعد اپنا جائزہ لیتا ہے کاروبار کا نتیجہ لیتا ہے اکاؤنٹس چک کرتا ہے اوپر جا رہی ہیں نیچے اتر رہی ہیں کیا چیز میں مال آگے نکلا ہے اور کیا مال رک چکا ہے ہر چیز کا حساب جائزہ کیوں اس کو معلوم ہے اس کا پیشہ تیجارت ہے اور کاروبار میں کمانا گمانا نہیں تو یہاں پر کافی لوگ آج ہماری امت کے ان کو پتا ہی نہیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں اور کیوں وہ موجود ہیں اور ان سے ایک سوال ہم ابھی رکھیں گے کہ بھئی آپ کا مقصد کیا ہے زندگی میں آپ پیدا ہوئے کیوں کیوں جی رہے ہیں آپ بھئی کمار ہیں کس کے لیے ہم بھی بیوی بچے کھائیں گے کیوں اللہ تعالیٰ بولا اچھا رکھو صرف اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کہا کہ وہ اچھا رکھو آخرت خراب کرو کہا کہ آخرت پہلے اچھی کرو یہ چیز کا احساس اس لیے لوگ بھوت محدود اور قاسر نظر سے جی رہے ہیں اور ان کو پتا ہی نہیں اس لیے کلوزنگ حساب میں ریپیٹ آ رہی ہے تکبیرات اللہ اکبر اللہ کی بڑائی آپ کو جینے کا مقصد دنیا کی کمائے دمائے نہیں اسی چیز میں اللہ کی بڑائی کرنا ہے آپ کی صحت میں اللہ کی بڑائی کرنا ہے آپ کے اولاد میں اللہ کی بڑائی پیدا کرنا ہے آپ کے بیوی میں اللہ کی بڑائی پیدا کرنا ہے آپ کے اختلافی مسائل میں اللہ کا حکم بڑا ماننا ہے یہ احساس دینا ہے کہ آپ کو پیدا کرنے کا مقصد اور آپ کو جینے کا مقصد بھی وہی اصل مقصد ہے آپ بھٹک کے یہاں وہاں کیا جا رہے ہیں ایک یورپین سٹوری ہے جو مشہور دی بچپن میں بتائے گئی تھی کہ Alice in the Wonder World کچھ ایسا بتا رہا تھا کہ ایک بچی ہے اس کو دادی ایک بٹی دیتی ہے اور کہتی ہے اس کی ماں کہتی ہے کہ جاؤ یہ دادی کے گھر کو پہنچانا ہے آپ کو اور ان کو یہ کھانا دے کر آئی بچی نکلتی ہے اور اچانک راستے میں ایک بٹر فلائی کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگتی ہے تو وہ بٹر فلائی ایک خون سے ایک چمن سے ایک راستے سیدھر سے ادھر تو بچی اپنے راستے سے بھٹک جاتی ہے پھر اس کو یاد آتا ہے کہ اسے جانا ہے مگر کہاں جانا ہے کیا چیز سے نکلی ہے اس کا ذہن ہٹ جاتا ہے تو ایک راستہ ہے جو کہ چورستہ ہے دو راستے ملتے ہیں تو وہاں آ کر پریشان کھڑے ہو جاتی ہیں تو ایک بڑے حضرت گزرتے ہیں تو بچی کہتی ہے انکل آپ پلیز مجھے ہیلپ کیجئے میں گھر سے نکلی تھی مگر راستہ بھٹک گئی تو انکل کہتے ہیں بیٹا آپ کو کہاں جانا چاہ رہے ہیں آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں تو وہ کہتی ہے نہیں معلوم تو انکل کہتے ہیں آپ جہاں پہ بھی جائیں گے وہی صحیح راستہ ہے کیونکہ آپ کے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں آپ خود اپنے زندگی میں ایک ٹارگیٹ ہی نہیں بنا کر رکھے نہ آپ کو پتنا ہے کس لیے کمارے ہیں آپ کو کوئی مقصد ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے بہت بڑا سبق اور بہت بڑا مقصد یہ انت کو ایک سبق دینے کے لئے آج کتنے ہمارے بھائی بہنیں بے مقصد جیتے ہیں یا تو مقصد ایک دم چلت گراوے مقصد ہے اور بیکار اور واہیات اور فضول چیزوں کے پیچھے ان کی زندگی کا مقصد ہے اگر یقین نہیں آتا تو ہم کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے ہیں مگر اپنے اپنے ماحولوں میں آس پاس میں بیٹھنے اٹھنے والوں سے دیکھئے آج ہمارے نوجوان کے اکثریت کے چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں کیا چل رہا ہے موبائل کے میسیجوں میں پڑھ کے دیکھئے موبائل کے بلوں کے پیسوں میں کتنے بھی چارج ہوتے رہتے ہیں اور کیا قرآن کی تلاوت یا ذکر یا علماء سے فتوہ پوچھنے کے لئے یا عالم دین سے ہدایت طلب کرنے کے لئے یا کچھ آیت کی تفسیر منگنے کے لئے یا کسی کو نصیحت بھلائی کا حکم دے کر برائی سے رکنے کے لئے صرف اور صرف بے حائی اور نفس کی خائشات جینے کا مقصد اتنا گھٹیا مقصد ہے کہ مریں گے تو بھی فالتو چیز کے لئے مریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی اپنی ایک سازش بنا کر آیت ہے رسول اللہ کے قتل کے لئے اور ایک کہنے لگا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کونے پر لا کر باتوں میں مصروف کروں گا آپ پیچھے سے تلوار دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلم کر دیں غطفان کے لیلر تھے تو وہ پلان کے مطابق وہ آدمی تلوار لے کر اس طرف پھیراوا ہے اور یہ دوسرا آدمی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں باتوں میں یہاں تک لا کر پھیرا دیا اور وہ پیچھے سے وار کرنے والا لا وار کرنے کے لئے تلوار اٹھانے کے لئے آتا ہے تو ہاتھ اس کا اکڑ جاتا ہے وہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا اور یہ باتیں باتوں میں کہتا ہے کہ اے محمد کیا خیال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں اس کو بھی کہ آپ اسلام کیوں نہیں قبول کرتے ہیں آپ کے پیچھے قابلہ ہے ان کا پورا عجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا تو کہتا ہے تو خیر ہم ایسا کریں گے کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو یہ معاملہ ہم کو مل جائے مجھے مل جائے آپ کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تو اللہ تعالیٰ گنا چنا بندہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے یہ میری مرضی کے متعدد نہیں کہ میں آپ کو دوں یا یہ بات ناممکن ہے تو اس نے کہا تو پھر ایسا کیوں نہ ہو جائے کہ آپ سٹی اسٹیٹ پہ آپ وہ کریے میں ویلیجس میں وہ کروں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی حکومت کرنا ہے یا وہ سلطنت چلانا ہے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے تو اس نے انتظار کر رہا ہے کہ یہ ساتھی تلوار وار کرے مگر معاملہ ہو رہا ہی نہیں ہے تو یہ آدمی کہتا ہے تو پھر محمد تم اور تمہاری دعوت اور تمہارے خدا اگر مجھے مل جائے تو اس کو بھی اس طرح یعنی ماروں گا کہ یعنی کچھ ایسی جرت اللہ تعالیٰ کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم بس صرف ایک دعا تھی اللہم اکفیری بیماشئ وعتی بقوم وحد قوم اس کو جس طرح تو کفایت کرنا چاہتا ہے اس سے تو اس سے کفایت تو کر دے اور اس کی قوم کی ہدایت کا ساز و سامان انتظام کر دے تو یہ آدمی اس کے ساتھی کو لے کر پلٹ کے نکلتا ہے راستے میں اچانک وہاں پر ایک بستی ہے جو فاصلے کے راستے میں ہیں اور وہ بستی میں ایک عورت کا گھر ہے جو معروف ہے بہت بدکاری اور برائی میں اور جو بھی یہ گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ریمارک ہو جاتا ہے کہ یہ بری عادتوں کا زنا اور بدکاری کا آدمی ہے تو اتفاق سے اس پھندک کی رات میں اس کو پریشانی ہوگئے کہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں سوائے وہ عورت کے گھر میں تو وہ آدمی وہاں داخل ہو کر رہنے کی پناہ لیتا ہے راتے رات اس کے گلوں میں بدود اس طرح کھل جاتے ہیں جیسا اونٹ کے اندر ایک بیماری آتی ہے اور مرنے کے قریب وہ ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا میں اونٹوں کی موت اور وہ بھی سلولیہ کے گھر میں کیا میں تو ایک وہ نام والا آدمی ہوں جو قبیلے کا بڑا ہوں وہ اور اپنی فخر کرتا تھا مگر وہی سی موت اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے رکھا ہے کہ وہ نکل پڑا اور اس کو پتہ نہیں بس اسی طرح حلاق ہوگئے تو کہنے کا مقصد کوئی لوگ عزت کی زندگی جیتے اور موت ان کی بہت بڑی چیز پر ہوتا ہے اور کچھ لوگ ادنا چیزوں پہ ہیں اور ادنا سے ادنا حقیق چیز پر مرتے ہیں